چینج اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے ڈائیس چینج کی ہے پر مادرنی اپنے دیس کے گرہ منتری بھارت سرکار منیورشری راجنال شنگ جی فرمیر پریسیدنٹ، فرمیر پرائی مینیسٹر مویشش برتمان میرک شمانتری سارانردو جگتاب جی جگناہ جی دی دیشک انڈیا فانڈیشن کپٹین آلوک بانسل جی چیئرمن پرسار بھارتی شری سور پرکات جی شری رام مادب جی سانڈیا whoo شریف سانڈیا فرمیر پیوزیدنٹ انسپیشلی سکسٹی فائیو سپیکرز انیوپسٹیت بھائی اور بینوں پترکار بندو سرپراثم تو میں انڈیا فاؤنڈیشن کا آباری ہوں کہ 21 ستابدی میں راشتروں کی پرگتی کے لیے اور بیشو کی پرگتی کے لیے جو سب سے بڑا ہرڈل ہے the most difficult handicap that is terrorism اس بیشے پر بیچار بمرش وہ لگاتار پرتورس کر رہے ہیں 2015 سے شروع کیا اور یہ تیسرا پریاس ہے ہریانہ سرکار کا بھی اس میں participation ہے اور اس لیے اور زیادہ پرسندت آئے کیونکہ میں اسی سٹیٹ کا گورنر ہوں اور سرکار میری ہے بھائرہ سرکار کا گرہ منترال ہے جس کے دیس کی آنترک سرکشاہ کے ساتھ ساتھ تیردیجم کو روکنا ایک پرمک کام ہیں اور اس لیے اس پر چرچہ ہو بیچار بمرش ہو اور اس لیے ان کے سہیوں کے لیے بھی میں ان کا دھنیباد کرتا ہوں ہریانہ کی ایک ویسے بات اور ہے ہریانہ راج اس برس ایک نومبر دوہزار سولہ سے اکتیس اکتوبر دوہزار سترہ تک اپنے جنم کے پچاس برس پورڑ ہونے پر سورن جہنتی منا رہا ہے اور اس لیے پورے برس میں ہریانہ نے بیبین پرکار کے کار کیے ہیں سب چھتروں میں جس کی چرچہ کرنا یہاں پر اپیوکت نہیں ہے اور انہوں نے ایک نعرہ دیا ہے ہریانہ ایک اور ہریان بھی ایک یہ نعرہ صرف ہریانہ کے لیے ہریانہ کے لیے ہی اپیوکت نہیں ہے یہ دیش کے لیے بھی اپیوکت ہے اگر وہ ہم اپنے انتہک کرن میں بھابناوں میں پوری ترہ من مستسک میں اگر اس کو اسٹاپٹ کر لیتے ہیں تو انٹی ٹیرریزم کے لیے کاؤنٹر ٹیرریزم کے لیے اس کا مقابلہ کرنے میں بہت بڑی شکتی ہم کو ملے گی اور وہ ہے بھارت ایک اور بھارت یہ ایک اور یہی بات اگر پورے بسوشتر پر آ جائے اور بسوشتر پر اگر ایسا ہو جائے کہ سبھی راشتر ایک پورا بسو ایک اور مانے وہ کلیان کے لیے سبھی سمرپت یہ سہداندگ پکچھ ہے لیکن بہت آوشک پکچھ ہے ہم جرح بیچار کریں کہ منوسی کے ناتے مانب کے ناتے انسان کے ناتے ہم چاہتے کیا ہیں partage of our prime object the important goal which we want to achieve مجھے لگتا ہے کہ پورے بسوکہ پرتیک بھکتی سکھ چاہتا ہے events happiness سکھ کو چھوڑ کر کوئی بھی چیز اگر آپ دو اور سکھ اگر باپس لینا چاہو تو کوئی تیار نہیں ہوگا اور سکھ اگر آپ کو پراپت کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ آپ کو کیمت چکانی پڑے گی how to live and how to allow others to live یہ پہلی کیمت ہے جو سکھ کو پراپت کرنے کے لیے آپ کو چکانے پڑے گی جس کو کہتے ہیں live and let live اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیچار ہے live and let live جیو اور جینے دو بھارت کے جیون میں بھارت کی سنسکرتی میں بھارت کی کلچر میں یہ فاؤنڈیشن میں اور انڈیا فاؤنڈیشن بھہی کر رہی ہے اسی کا پرچار کر رہی ہے اس لیے اس کا نام بھی ساہد انہوں نے انڈیا فاؤنڈیشن دیا ہے سکھ کا فاؤنڈیشن کیا ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور آبسک ہے کہ سکھ کی کامرہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تت ہوئے ہیں اس کے لیے کچھ کمپوننٹس ہیں اس کے کچھ پیرامیٹرس ہیں اس سے ہی آپ کو سکھ مل سکتا ہے اور اس کا پیرہ پیرہ میٹر ہے ستنترتہ جیسے میں نے سکھ کے لیے کیا ہے بیسے ہی ستنترتہ کے لیے بھی ہے ستنترتہ ہر ایک چاہتا ہے ستنترتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا آج دیکھیں آج چینل پر پرمکروپ سے کون سا پیسے چل رہا ہے وہ آسام کی سولہ برس کی بچی یہ گرل آف سکسٹین یئر اولڈ وہ بھی سے چینل پر چل رہا ہے وہ کوئی چینل پر ایک کارکرم آتا ہے ایک انڈین آئیڈل اس کی اوبی جیتا ہے وہ اس کی ستنترتہ پر اگر آپ دخل دے رہے ہیں تو یہ کیسے سوکر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے سکھ نہیں ملے گا اس لیے سکھ کے لیے ستنترتہ آوشک ہے اور ستنترتہ کے ساتھ ساتھ سانتی آوشک ہے پیس یہ کچھ کمپوننٹس ہیں جسے سکھ ملتا ہے اور ستنترتہ بھی ہے سانتی بھی ہے لیکن سمردی نہیں ہے بہت ایک آوشکتہ پور کرنے کے لیے آپ کے پاس انسادن نہیں ہے سمردی نہیں ہے تو ابھی آپ کو پورا سکھ نہیں ملے گا اور اس لیے ستنترتہ چاہیے سانتی چاہیے سمردی چاہیے اور تینوں کو پراپٹ اگرہ کرنا ہے ستنترتہ کو بھی سانتی کو بھی سمردی کو تو بھارتی ویچار انڈین تھوٹ یہ کہتا ہے کہ بھیکتی کو سنسکار چاہیے بھیکتی کو سکھانا پڑے گا ہاؤ ٹو لیو جس کو آپ لائپ اسٹائل کہتے ہیں جس کو آپ جیون پردتی کہتے ہیں وہ چاہیے اور اس لیے ٹیرریجم ایک دوسرا پک چور بھی ہے ٹیرریجم یہ انٹی ہومنیزم ہے یہ معنی بیرو دی ہے یہ معنی بتا کے بیرو دی ہے اور اگر میں یہ کہوں تو اسٹنے یوگا کہ یہ اگنسٹ گوڈلی ورک آلمایٹی 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 گوڈ نے آپ کو اس سنسار میں سب کچھ دیا ہے آپ کو جیون دیا ہے اور اچھا جیون سکمہ جیون جینے کے لیے سارے سنسار دن دیئے ہیں اس کے پچھات بھی سکھی کیوں نہیں ہیں آپ پورے بیسو میں سکھ کا خطرہ کیا ہے تو سکھ کا خطرہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جینا کیسے اور جینے کے لیے سنسکار کی آوشکتہ ہوتی ہے اور یہ جو ٹیرریجم ہے جس پر ہم بیچار کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور اگر بیسوٹ آرچ جان نہ ہو تو ٹیرریجم تریتا یوگ میں بھی تھا آخر رابن کا جو ایکشن تھا وہ کیسا تھا کیا تھا رابن کا ایکشن وہ بھی ٹیرریجم کا ہی تھا اگینسٹ گوڑ تھا وہ گوڑلی برک کے اگینسٹ تھا وہ مریادہ کا اولنگن کرتا تھا وہ ماں سیتا کا اپارن کیا بتاتا ہے یہ ٹیرریجم تھا اور اس لیے ٹیریتا یوگ کے اندر بھی جو افتار ہوا رام کا ان کا پورا کا پورا ایکشن اگینسٹ ٹیرریجم تھا تریتا کے بعد آپ دعاپر میں آئیے کورو نے جو کچھ کیا وہ کیا تھا that was also terrorism آپ لاکسہ گرہ میں پانڈبوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں that was also terrorism اور اسی کے ساتھ اگر کہیں تو جیون کے جینے کی جو کلا ہے جیون کے جینے کی جو پدت ہی ہے یہ کورو کو نہیں آتی تھی اور اسی مایا جال میں اسی مایا میں اسی موہ میں اسی آشکتی میں جب ارجن فسا تو بھگوان شریہ کے سندے کورو چیتر کے میدان میں جو سندیج دیا ہے جو جیون کی پدت ہی بتائیے وہ وہ ہی سنسکار تھا جو منوسیٰ کے اندر اگر آتا ہے منوسیٰ کے بیچار اور من میں اگر آتا ہے تو تو وہ وہ نہیں اگر آتا ہے اگر آتا ہے اگر آتا ہے اگر آتا ہے اور اس لیے 21 بھی ستابدی یہ ستابدی ٹیکنالوجی کی ہے یہ ستابدی برل یونٹی کی ہے یہ ستابدی برل فیس کی ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ چاہے عدہ پندرہ سولہ تین دنوں کے اس کارک کار میں آپ نے بہت ساری باتوں پر چرچہ کی ہوگی کہ اس کو روک ہیں کیسے لیکن اس ویلکڈیٹری سیکشن میں چیئر پرسن کے ناتے میں آپ کو ایک سجاؤ دینا چاہتا ہوں کہ کونسنٹریٹ اس آدمی پر کرنے کی جررت ہے یہ تیرینجم کا مکھ اور جنے آدمی ہیں آدمی کا سوچ بدلنے کی جررت ہے اس کو یہ سنسکار دینے کی جررت ہے کہ آپ جیو اور جینے دو جیسے مانی راجنات سنگھی کہہ رہے تھے کہ یونیٹڈ نیشنز کو تیرینجم کو پریباست کرنے کی ضرورت ہے تیرینجم کی پریباسا کیا ہے آپ کس ایکٹ کو تیرینجم کہیں گے یہ دیش کے پردان منتری جی نے بار بار کہا ہے آگرہ کیا ہے انہوں نے بیدیشم جا کے آگرہ کیا ہے کیا پریبارشت تو کریئے تیرینجم ہے کیا کونسے ایکٹ کو آپ تیرینجم ملیں گے اور جو انویٹڈ نیشنز کے اندر کوئی بیچار ہوتا ہے تو اگر کوئی پرستاؤ رکھتا ہے کہ یہ تیرینجم ہے اس بیکتی کو تیرینجم کہا جانا چاہیے اور بہا پر اگر بروت کرتے ہیں اور وہ پرستاؤ گری جاتا ہے تب آپ اس کو کیا کہیں گے تب اس کو یہ کہیں گے کہ تیرینجم کی اوپر پورا بیسو بھی ایک نہیں ہے اور پورا بیسو تیرینجم کی اوپر ایک تب ہو سکتا ہے جب اس کو یہ دھیان میں آ جائے کہ باستہ میں ہم مانب کس کو کہیں گے آپ مانب اور دانب میں پھرک کریں نا مانب کون ہوتا اور دانب کون ہوتا ہے آپ رابن کو دانب کیوں کہہ رہے ہیں آخر مانوسیٰ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایم کیا ہے یہ مانب سے دیوتا بننا چاہتا ہے یہ نر سے نارائن بننا چاہتا ہے کہ یہ مانب سے دانب بننا چاہتا ہے جب آپ اس کو پریباست کریں گے تو ہم کو سمجھ مہا ہے گا کہ مانب کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن اس مانب کی پریواسہ انڈین تھوٹ میں کی گئی ہے بھارت برس کے بیچار میں مانب کو صرف مانب نہیں کہا ہے اس کو ایک آتھ میں مانب کہا ہے انٹیگریٹڈ میں انڈین تھوٹ یہ ہے کہ کبھی کھڑوں میں بیچار نہیں کرتا یہ بھیکتی سے چلتا ہے اور بھیکتی کو دھیرے دھیرے بیشتی میں سمجھتی میں اور شرشتی میں یہاں تک کہ پرمیشتی میں پرماتما کے ساتھ ایک آکار کر دیتا ہے اور اس لیے منشعے میں آنی چیزوں میں ایک سوطر بد دتا ہے دھیرے دھیرے اس میں سے بھیقات ہوتا ہے اس میں ایک آتمتہ ہے اس میں یونیٹی ہے اس میں انٹر لینکنگ ہے اس میں کومنکیشن ہے اس میں پارٹس نہیں ہیں ڈیفرینٹ نہیں ہیں اور اس لیے ماننی انرد یگرندہ جگرندہ جی کہہ رہے تھے یونیٹی ان ڈائی برسٹی یہ انڈیان تھوٹ ہے ڈائی برسٹی ہے سب راشترہ الگ الگ ہیں سب طرح کے جلبائیوں لگ ہیں ساری چیزیں الگ ہیں ایبن دین دیرے یونیٹی اور وہ یونیٹی گوڑ نے بنائی ہے بھگوان نے بنائی ہے جب تک اس کا منوب نہیں کریں گے اس مانب کے بارے میں ٹھیک سے بیچار نہیں کریں گے جیسے انترہ راشتی ٹیوریزم کی پریباسہ ہم کرنا چاہتے ہیں بھی اسی مانب اور دانب کی پریباسہ کرنے کی جو رہت ہے کسی بھی راشتر کے بیکتی کون سے راستہ پر جا رہا ہے مانبی راستے پر جا رہا ہے کہ دانبی راستے پر جا رہا ہے اگر وہ جا رہا ہے تو روکنے کا کام کس کا ہے اگر وہ آپ نہیں روکیں گے تو آپ کا پریاد سفل نہیں ہوگا پر سم بھی سے دعا آپ نے لیگ آب نیشن سے بنایا کیا لیگ آب نیشن سفل ہوا دو تیو بھی سے پھر دعا آپ نے یونیٹی نیشن سے بنا دیا یونیٹی نیشن سفل ہوا کیا سفل اس لیے نہیں ہوا کی مانب کی پریواسہ کرنے کی جورت ہے تیریزیم کی پریواسہ کرنے کی جورت ہے اور وہ مانب کی جب پریواسہ کریں گے تو انڈین تھوٹ میں وہ آدمی وہ ایک آتم مانب ہے اور اس لیے گیتہ کے اندر ارجن کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کیا بھگوان شریع کرسن نے انہوں نے بس روپ درسن دکھایا اپنے آپ کو پورے بشو کے ساتھ ایک آکار کر دیا صحیح مانب ہے اور جو پورا بشو کے ساتھ آپ ایک آکار ہو جائیں گے ہر بیکٹی کو آپ اپنا سمجھیں گے انگا انگی بھاؤ ہوگا آتمیتہ ہوگی تب پھر آپ کے من میں ایک ایسا بیچار کون دے گا کہ آپ دوسرے کو مارنے کی کبھی نہیں سوچیں گے اور اس لیے انڈین تھوٹ کے اندر یہ منوس کی جو پریواسہ ہے اس پریواسہ کو پرتیک جن کے من میں اسطاپت کرنے کی جررت ہے اور وہ ہی کارڈ ہے جب اپنے دیش کے پردان بنتی نے سنیوک تراغ سنگ کے پہلے بھاثن میں کہا کہ اگر آپ کو بشو کا انترکل ہے سنگرس اس کو مٹانا چاہتے ہو تو مانب کے مستش کو ٹھیک کرو اور مانب کو مستش ٹھیک کرنے کا کو ایک ہی اپائے ہے جو بھارت نے دیا ہے اور وہ ہے یوگ پورے بشو نے اس کو سوکار کر لیا ہے اور اس لیے اس فلوسفیکل تھوٹ کو اس ایک آتب مانب درسن کو بھارت برس کی یونیٹی ڈائیورسٹی کو اور جیو اور جینو دو کا صدانت جو بھارت برس لے کر کے چلتا ہے پورے بشو میں جب تک اس کو اسطاپت نہیں کریں گے یہ آدمی کو پرتیک آدمی کو ایک آدمی سمجھ کر کے اس کے بیچار کو مر میں اسطاپت نہیں کریں گے تب تک کہ ٹیرریجم چلتا رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ پیپٹی سیون کنٹری سے آئے ہوئے سب ہی اس کو بیچار کریں گے اور میرے اپنے بیچار سے اس مانوشی کو ٹھیک کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو پورا بشو ٹھیک ہوگا سب کو سکھ ملے گا ستنترتہ ملے گی اور سانتی ملے گی لیکن اس کے لیے یوگ سنسکار دینے کی جورت ہے کہ تین دن کا سیمینار آج ہم آپ تھو رہا ہے آپ سب کو بہت بہت دھنیواز بدائی سب کام نائے گئے